در آگرہ کے سور سروور پکشی بیہار میں بھالووں کا دنیا کا سب سے بڑا ریسکیو سینٹر چلایا جاتا ہے جو بھالو کبھی کلندروں کے ہاتھوں کا خلونہ ہوا کرتے تھے آج قریب 25 اکڑ میں پھیلے کیندر میں کھلی ہوا میں سانس لے رہے ہیں تھنڈ کے موسم میں ناکیبل ان کے رکھ رکھاو کے بہتر انتظام کیے گئے ہیں بلکہ ان کے علاج کے لیے بھی ڈاکٹروں کی ایک ٹیم ہے تصویروں میں آپ کو مست مولا انداز میں گھومتے پرتے روز اور ایلویس بھالو نظر آ رہے ہیں مگر کچھ سمیں پہلے یہ مداریوں اور کلندروں کے ہاتھوں کا کھلونہ ہوا کرتے تھے جہاں انہیں نہ تو بھرپیٹ بھوجن ملتا تھا اور نہ ہی بیمار ہونے پر صحیح لاز لیکن آگرہ کے اس ریسکیو سینٹر میں بھالووں کے رہنے اور کھانے کا خاص خیال رکھا جاتا ہے تاکہ بھالو سہت مند بنے رہے ہیں وہیں سردیوں کے موسم میں ان بھالووں کی کیر اور بڑھ جاتی ہے تھنڈے فرش پر پرالی بچھا کر ان تک تھنڈی ہوا کو پہنچنے سے روکا جاتا ہے بیر ریسکیو سینٹر کو سنچالت کرنے والی سنسطھا وائل لائف ایس ویس ان کے خان پان کا بھی خاص خیال رکھتی ہے بھالووں کو سبت دلیا میں انڈے شہر دودھ اور خزور مکس کر کھلائے جاتا ہے تو وہیں دن موسمی فلوں کا سیون کرائے جاتا ہے اس کے ساتھ ہی سینٹر میں ہر ایک بھالو کا الگ الگ ہیلتھ ریکارڈ مینٹین کیا جاتا ہے اور اس بات کا بھی وشیس خیال لکھا جاتا ہے کہ کس بھالو کا کیا سبھاؤ ہے یعنی ہر ایک بھالو کی پسند اور ناپسند کا خاص خیال لکھا جاتا ہے یہ ذرا بھی سمیہ 130 کا آنیمل ہے ہمارا پاس یہ سب بھالو کڑندر مداری سے ریسکیو کر کے لے کیا ہے یہ پہلے یہ راستہ میں ناچ تکانے میں کام میں ہے ناک میں ناسی بند کر کے آپ چوٹ بھی دیکھ سکتے آپ کا سکار ہوگا اس کی ایسے کام میں کرتا تھا پھر ہم نے اس سب کا وہاں سے ریسکیو کر کے در ہی گابیٹیشن کر کے رکھا ہے بیئر ریسکیو سینٹر میں بھالووں کی صحت کا بھی وشیس دھیان رکھا جاتا ہے ان کے علاج کے لیے بیئر ریسکیو سینٹر میں ہی ایک ہسپیٹل بھی بنایا گیا ہے جس میں پانچ ڈاکٹر ہمیشہ ڈیوٹی پہ راتے ہیں ساتھ ہی پورے کندر میں ستر کے قریب سٹاف ہیں جو دن رات بھالووں کی سیوہ میں لگا رہتا ہے بھالو آنے کے بعد پہلے اس کی کوارانٹین میں رکھا جاتا ہے پھر اسی ٹائم میں اس کی بھویشہ کانا کا پیٹن پرلیمنیری نگرانی کی ساب سے ہم کا آئیڈیا آجاتا ہے پھر اس کی کانفرمیشن کرنے کے لیے پھر اس کا لے کے اور جو جنگلی جانوار ہے جتنا بھی ہم پیار رہیں گے لیکن کچھ پروسیچر کا وہ رسٹرین کرنا پڑے گا اس لئے کیمکل میبیلیسیشن کرتا ہے کل ملا کے کہا جائے ناکیبل سنرکچر سمبردن کے لحاظ سے بلکہ اپچار کے لحاظ سے بھی یہ جو سلوت بیئر کا سب سے بڑا دنیا میں جو بھالو سنرکچر کے اندر ہے یہاں بہت ہی کہا جائے ایڈوانس طریقے سے بھالووں کا اپچار بھی ہوتا ہے